ہلو فرنڈز میرا نام ہے ساحل اور آپ دیکھ رہے ہیں The Secret of Name Channel فرنڈز آج ہم بات کریں گے فضا نام کے بارے میں فضا فضا نام کا مطلب کیا ہوتا ہے ان کی راشی کیا ہوتی ہے ان کا اسٹار ان کا لکی دے دیرز کلر اسٹون نیچر کریئر ان سب کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے تو ویڈیو کو شروع سے لے کے لاس تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو بہت اچھی نالیج بل ہونے والی ہے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں فضا فضا نام کا مطلب ہوتا ہے ہوا نیچر شد یعنی پیور بریز ترقی یعنی سیکسز تو فرن یہ تھا فضا نام کا مطلب اب آئیے بات کرتا ہے جن کا نام فضا ہوتا ہے فضا نام کی گرلز کیسی ہوتی ہیں ان کا نیچر کیا ہوتا ہے بائی نیچر یہ لوگ کیسی ہوتی ہیں اس کے بعد میں بات کرتے ہیں تو فرن جن کا نام فضا ہوتا ہے فیضہ نام کی گرلز ذمہ داری کے معاملے میں بہت زیادہ Perfect ہوتی ہیں یعنی ذمہ داری نبھانے کے معاملے میں بہت فٹ ہوتی ہیں اور اپنی لائف میں اپنی زندگی میں یہ لوگ ہر چیز کو بیلنس بنا کر چلنا بہت پسند کرتی ہیں اور خرچ کرنے کے معاملے میں بہت سوچ وچار کر کے ہی چلتی ہیں یعنی ان کی لائف میں ہر چیز بہت بیلنس ہونی چاہیے بیلنس کو لے کر یہ بہت زیادہ یہ زیادہ تر اکیلے رہنا بہت پسند کرتی ہیں گیدرنگ سے تھوڑا سا بچتی ہیں بہت زیادہ بھیڑ بھار سے بچتی ہیں اکیلے رہنا زیادہ پسند کرتی ہیں لیکن بات اگر لو لائف کریں تو پیار کے معاملے میں یہ قدم آگے ہی رہتی ہیں ان کی لائف میں پیار کو بہت زیادہ امپورٹنٹ حاصل ہوتی ہے اور رومانس کے معاملے میں یہ کسی سے کم نہیں ہوتی ہیں یوں سمجھئے یہ جس کو جتنا زیادہ پیار کرتی ہیں اتنا ہی رومانس بھی ان میں بے پناہ ہوتا ہے ان کے اندر ایسی عادتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہر آدمی ان کو پسند کرتا ہے ان کی ذمہ داری نبھانے کے معاملے میں یہ لوگ بہت آگے رہتی ہیں اور ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ذمہ دار انسان ہے تو پھر اس کو ہر شخص پسند کرنا چاہے گا اوورال اچھی لونگ اور کیرنگ نیچر کی ہوتی ہیں تو فرنڈ یہ تھی کوئی جوٹیل جن کا نام فضا ہوتا ہے ان کے نیچر کے بارے میں اب یہ بات کرتے ہیں ان کی لکی تھینگز کو لے کر یعنی ان کا اسٹار ان کا لکی دے دیٹس کلر راشی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو فرنڈ جن کا نام فضا ہوتا ہے فضا نام کی راشی ہوتی ہے دھنو یعنی سجیٹریس اور ان کا اسٹار ہوتا ہے برسپت یعنی جیوپٹر تو اگر بات کریں ان کے لکی دے یعنی لکی دن کی تو لکی دن ان کے لئے سب سے بیسٹ رہے گا تھرسٹے یعنی جمرات جمرات کا دن ان کے لئے بہت اچھا دن ہے اگر بات کریں ان کے لکی دیٹس کی تو لکی دیٹس میں ان کے لئے تین بارہ اور اکیس یعنی تھوڑی ٹو ایل اور ٹو اینی ون یہ تین دیٹس لکی اور اچھی دیٹس ہیں اگر بات کریں ان کے لکی کلر کی تو لکی کلر میں ان کے لئے گہرہ پیلا کلر یعنی ڈارک یلو کلر نارنگی کلر یعنی اورنج کلر کریم کلر اور ہرا کلر یعنی گرین کلر یہ کلرز ایسے ہیں جو ان کے لئے اچھے اور سوٹیبل کلرز ہیں اگر بات کریں ان کے لکی سٹون کی تو لکی سٹون میں ان کو پکھراج یوز کرنا چاہیے پکھراج یعنی یلو سفائر سٹون ان کے لئے اچھا اور بینیفیشل سٹون رہے گا اگر بات کریں ان کے لکی نمبر کی تو لکی نمبر ہے ان کا تین یعنی تھوڑی تھوڑی نمبر ان کا لکی نمبر ہے تو فرنڈ یہ تھی کچھ ڈریل جن کا نمبر فضا ہوتا ہے ان کی لکی تینکس کو لے کر اب بات کرتے ہیں ان کے کریئر کو لے کر یعنی جن کا نمبر فضا ہوتا ہے ان کو کون سا کریئر چوز کرنا چاہیے کس سیکٹر میں جانا چاہیے جو ان کے لئے اچھا اور بینیفیشل ہو تو فرنڈ یہ لوگ اگر اپنی راشی اپنے اسٹار کے حساب سے اپنے کام کو چوز کریں گے تو ان کے لئے اچھا اور بیسٹ رہے گا جو بھی انسان اپنے راشی اپنے اسٹار کے حساب سے اپنے کام کو چوز کر کے آگے بڑھتا ہے تو اس کو امید ہے بہت تیزی کے ساتھ اور اچھی سیکسز مل سکتی ہے تو فرنڈ جیسا ہے کہ آپ کو بتایا جن کا نام فضا ہوتا ہے فضا نام کی راشی ہوتی ہے دھنو یعنی سرجیٹریس اور ان کا اسٹار ہوتا ہے برسپت یعنی جیوپٹر تو اس سے ڈیلیٹر جو بھی کام بنتے ہیں اگر یہ ان کا موقع کر رہے تو ان کو امید ہے بہت تیزی کے ساتھ اور اچھی سیکسز مل سکتی ہے تو اس سے ڈیلیٹر جو کام بنتے ہیں اس میں لیکھک یعنی رائٹر سمپادک یعنی ایڈیٹر ادھیاپک یعنی ٹیچر ادھیاپک یعنی سپریچول ٹیچر گولڈ یا سیلور کا بزنس سوشل سرویسز ہوتل اسکول مینجمنٹ یہ سارے سیکٹر ایسے ہیں جو ان کے لئے اچھا اور سوٹیبل ہیں اگر کسی ایک سیکٹر کو یہ چوز کر کے آگے بڑھے تو ان کے لئے اچھا اور بینیفیشل رہے گا تو فرنگ یہ تھی کوئی جیٹر جنگرام فضاء ہوتا ہے ان کے کریئر کو لے کر تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یہاں پر یہ صحیح آپ کو آپ کے نام کے بارے میں شوٹ میں جانکاری ڈیٹیلز کے ساتھ جانکاری دیتے ہیں اگر آپ اپنے بارے میں ڈیٹیلز کے ساتھ جانکاری حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لئے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک پلے گا اس ویڈیو کو دیکھیں وہاں پہ آپ کو جانکاری مل جائے گی کیسے آپ اپنے بارے میں اور ڈیٹیلز کے ساتھ جانکاری لے سکتی ہیں چاہے وہ آپ کی لو لائف اور پرسن لائف اور سوچال لائف اور نیچر کریئر کے بارے میں اور ڈیٹیلز انیلائز کرنا چاہتی ہیں ساری جانکاری وہاں پہ آپ کو مل جائے گی تو جائیے اس ویڈیو کو چک کریے اگر میری محنت آپ کو اچھی لگی ہو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی فرنس ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے بائے